بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سٹیم کوفتے جو کہ آپ سٹیم کر کے فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں مسالہ بنائیں اور اس کو تیار کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں اس کے اندر آپ کو ایک میں سیکرٹ انگریڈیاں بتاؤں گی جس سے آپ کے کوفتے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کیمہ ہے اور آپ بیف کا لے لیں یا مٹن کا ایک کلو کیمہ چاہیے یہ پیاز ہے تھوڑا سا اور سبز مرچیں اور چنیں جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں سفیز چنیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا میں پاودر بنا لوں گی تو سب سے پہلے چوپر کے اندر کیمہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی پیاز ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں اور سبز مرچیں سات آٹھ تو ان کو چوب کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ چوب ہو چکا تو اب اس کے اندر ڈالیں گے چنے کا پاودر اور یہ تقریبے پانچ یا چھے چھے مچا ہی ہے رڈ مرچیں وانٹی سپون نمک وانٹی سپون حلدی وان فورٹی سپون اور یہ سوکھا دنیا وان سپون اور گرم سالہ وان ٹی سپون اور لال کٹی مرچیں وان ٹی سپون اور یہ زیرہ اور کالی مرچیں کٹی ہوئی ہیں وان ٹی سپون اور یہ ہے میٹھا سوٹا اس سے آپ کے کوفتش میں وہ ٹوٹیں گے نہیں یہ وان فورٹ ٹی سپون اس کے اندر جائے گا ایک کلو کے اندر تو اس طرح ان سب کو مکس کریں گے اچھی طرح کیمہ جو وہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں ادرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپون تو اب اس کے میں ایک کباب نالینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح گول گول ہاتھوں کے ساتھ کباب بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے اور بہت مزے کا مسالہ لگے گا یہ تو اسی طرح میں سارے کوفتیں تیار کر لوں گی دوسری سائٹ پہ میں نے پانی جو ہے وہ بائل ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں پانی کو وہ بال آ چکا ہے اب اس کے اندر اس کے اوپر کوئی بھی آپ چلنی رکھ لیں اس طرح سراخوں والی تو اس کے اوپر آپ رکھیں گے کوفتیں تو اس کو پھر سٹیم کریں گے اس طرح اس کے اوپر کوئی آپ لڈ دیں اور چھے یا سات منٹ اس کو سٹیم دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سٹیم ہو چکے اب اس کو نکالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اب آپ ان کو تھنڈا کریں اور پیکٹوں میں ڈال کے رکھیں آپ نے جتنے پکانیاں وہ آپ نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے آپ کو بھی میں ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سٹیم ہوئے ہیں انشاءاللہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ